اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج جب تک زہرہ کی زندگی میں ملک شہر یار نہیں آتا تب تک اسے مردوں کی پہچان نہیں ہوتی اور وہ سب مردوں کو ایک جیسا ہی دھوکے باز سمجھتی ہے جیس جگہ پر زہرہ رہ رہی ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی مانے ان کو یہی سبق دیا ہوتا ہے مرد کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا ظاہر ہے اگر ان کو وہ محبت کے بارے میں بتا دیتی تو اس کا تو کوٹھا ہی اجڑ جاتا اور وہ کہاں سے کھماتی اس لئے وہ اپنی لڑکیوں کے دماغ میں شروع سے یہ سبق ڈال دیتی ہے مردوں کے اوپر کبھی بروسہ نہیں کرنا تاکہ وہ اس کا کوٹھا چھوڑ کا نہ جائے اور اس کی آمدنی کم نہ ہو اس لئے جب موسیٰ زہرہ کو نکاح کے لیے لے کر جاتا ہے وہ تو اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے لیکن زہرہ اس کا الٹا ہی مطلب لیتی ہے وہ اسے سمجھتی ہے تم بھی عام مردوں کی طرح نکلے عورت کے اوپر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو سچی محبت کہتے ہو اپنا رشتہ لے کر میرے گھار آؤ اور مجھے عزت کے ساتھ سب کے سامنے بیاء کا لے کر جاؤ پھر میں کہوں گی تمہاری محبت سچی ہے یہ ساری بات سن کر موسیٰ اسے واپس چھوڑ کر آ جاتا ہے اور وہ اسے دیوانے کی محبت کہہ کر ٹال دیتی ہے لیکن جب اس کی زندگی میں ملک شہر یار آتا ہے جو کہ پہچان لیتا ہے کہ زہرہ کونسی جگہ سے ہے وہ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتا ہے اور اسے زلیل کرنا چاہتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ اور ملک شہر یار میں کیا فرق ہے وہ تب ہی اسے موسیٰ کی قدر ہونے لگی ہے کہ وہ عام مردوں سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ اس کی محبت اور نیت بھی سچی ہے اور اس کا دل موسیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور زہرہ کی ماں کی تمام احتیاطیں اور سبق ایک طرف رہ جاتے ہیں